گریدس اور مکھائل تال کے بیچ میں یہ گیم کھیلا گیا تھا گریدس وائٹ پیسز کے ساتھ کھیل رہے تھے تو مکھائل تال بلیک پیسز کے ساتھ لاتوین چیمپینشپ 1953 کی یہ بات ہے اور گریدس نے شروعات کی ٹی فور مکھائل تال ایف سکس انہوں نے گریدس نے بھی اپنے نائٹ کو باہر نکالا دونوں ہی کھیلاڑی اپنے پیسز کو ٹیبلوپ کر رہے ہیں کینگس انڈین کھیل گئے مکھائل تال اگریدس نے اپنے نائٹ سے اسے لیا پون لینے کی تیاری تو اس کا ڈیفنس کیا گریدس نے مکھائل تال نے اے فائف کیوں چلا ہے لگتا ہے بی فائف چلنے والے ہیں تال پر تال نے اپنے اے فائل کے پون کو ہی آگے پڑھانا بڑھاتے چلے گئے مکھائل تال کی طرف سے دونوں ہی کھیلاڑی ایک دوسرے کے پون لیتے ہیں کیا تال کے دماغ میں ابھی کوئی پلان آ چکا ہے پھلال دونوں نے اپنا نائٹ بچایا اس اے فائف پون پر ڈیفنس کیا جا رہا ہے دونوں ڈیفنس اور اٹیک کیا جا رہا ہے گریدس اور مکھائل تال کی طرف سے آخر کار تال نے اسے لے ہی لیا کیونکہ آپ گریدس کی کوئن دیکھئے وہ ڈیفنڈڈ ہے تو گریدس کو اپنے ہاتھی صحیح سے لینا ہوگا پر کیا وہ ہی سپون کے لیے اپنا روک سیکریفائز کریں گے ہم مکھائل تال بھی اپنے رکھ سے اسے لیا آپ اس پوزیشن کو دیکھئے ہم سوچ رہے تھے کی یہ بشپ تو پن ہے پر گریدس نے خوبصورتی کے ساتھ سرک کو لیا بھی اور اپنے کوئن کا ڈیفنس بھی کر لیا مکھائل تال نے پھر بھی ایک کوئن لی کیا مکھائل تال اس بشپ کو بھی لے لیں گے بلکل اب آپ پیسے سکاؤنٹ کریے دونوں ہی کھلاڑی برابری پر ہیں پر اس کے بعد گریدس نے ریزائن کر دیا ریزائن کرنے کی وجہ سامان یہ ہے پہلے تو گریدس کو اپنے اس پین کو ختم کرنا ہوگا کیونکہ یہ نائٹ پین ہے تو گریدس اپنے اس بشپ اپنے اس نائٹ کا ڈیفنس کریں گے پر مکھائل تال اگلے ہی موو میں اس نائٹ کو لے لیں گے اور پھر جب تک گریدس اس بشپ کھولیں گے تب تک مکھائل تال اس پونٹ پر موٹ چکے ہوں گے اور آپ سیچویشن دیکھئے اے بی اور سی فائل پر مکھائل تال کے تین پونٹس اور گریدس کا صرف ایک پونٹس تو گریدس یہاں ڈیفنس نہیں کر پاتے ہیں بڑھتے ہوئے پونٹس کا تو انہوں نے ریزائن کرنا ہے ب pleas One صرف ڈیفنس 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 ڈیفنس